بسم اللہ الرحمن الرحیم سیارے بچوں اسلام علیکم ہم میدے آپ خیریہ سے ہوں گے ہماری کتاب کا دوسرا سبق ہے نات آج ہم یہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے نات لکھنے والے شائر احسان دانش کا تعارف دیکھئے سرائیڈاپ کے سامنے ہے احسان دانش 1914 میں پیدا ہوئے 1982 میں وفات پئی احسان الحق نام اور دانش تخلص تھا جیٹا تخلص وہ نام ہوتا ہے جو شائر اپنے شروع میں استعمال کرتا ہے اسے شائرانہ نام بھی کہتے ہیں احسان دانش کے کلمی نام سے مشہور ہوئے کاندلا، ذلا، مظفر نگر، یوپی میں پیدا ہوئے والد کی مالی حالت ناگفتابہ تھی ناگفتابہ کے لفظی مذہب ہیں جو بتائی نہ جا سکے یعنی خراب حالت یعنی غریب تھی عربی اور فارسی حافظ محمد مصطفیٰ سے پڑی سکول میں صرف چند جماعتیں پڑھتے تھے یہ صرف ہے پرائمری پاس تھے وہ زمانے میں پرائمری چار جماعتیں دیتی ٹھیک ہے پانچ وی تک نہیں دیتے چوتھی تک ہوتی تھی اور غربت کے وجہ سے تعلیم کا سلسلہ منقطع کرنا پڑا منقطع کے لفظی مذہب سے کٹنا یعنی شوننا پڑا بچپن ہی سے محنت مزدوری کرنے لگے مزدوری کرنے لاہور آئے تو انٹینڈ ہوئی مہماری کی وہ کداری کرتے رہے چپراسی اور مالی بھی رہے لاہور کا بیٹا یہاں ذکر اس لیے کہ لاہور بڑا شہر تھا جیسے کہ اب بھی ہے تو یہ جس شہر میں تھے کاندلا وہ اس زمانے میں زیادہ رہے ہیں پاکستان تو نہیں بنا تھا یہ اس زمانے کی بات ہے تو یہ وہاں سے اس چھوٹے سے شہر سے یہاں آئے تھے تاکہ یہاں آسانی سے مزدوری کر سکیں اس دوران میں لائبریریوں میں بھی جاتے رہے اور مطالعہ جاری رکھا موضوع تبا تھے شیرگوئی کا شروع بھی تھا قاضی محمد زکی کی صحبت ملی تو شیر کہنے لگے احسان دانش قادر القلام شاعر تھے ان کی شاعری مشرقی اقدار کی آئینہ دار ہے انہیں غزل اور نظم دونوں پر یقصہ قدرت حاصل تھی مگر ان کی وجہ شورت ان کی نظمیں ہیں ان کی نظموں میں جہاں عام آدمی کے دوکھوں کا اظہار ملتا ہے وہاں قدرتی مناظر کی امدہ تصویر کشی کی گئی ہے انہیں شاعری مزدور کہا جاتا ہے یہ بیٹا آپ نے انڈرلائن کا لینا ہے یہ یاد رکھنا ہے یہ اوبجیکٹیو میں اکثر آتا ہے شاعری مزدور کس شاعر کو کہا جاتا ہے ان کی تصانیف یہ ان کا لقب ہے ٹھیک ہے لقب وہ نامتا ہے جو لوگوں میں مشہور ہو جائے ان کی تصانیف میں حدیث زندگی درد زندگی نوائے کارگر آتش خاموش گورستان زخم و مرحم اور شیرازہ شامل ہے ان کی آپ بیٹی جہان دانش بہت مقبول ہے آپ بیٹی ہوتا ہے بیٹا اپنی کہانی خود بیان کرنا یعنی اپنے حالات زندگی خود بیان کرنا یہ ان کی جو آپ بیٹی ہیں اس کے اصل میں دو جلدے ہیں موٹی موٹی جلدے ہیں یہ کہ جو پہلی جلد اس کے نام جہان دانش اس کے چھے سو اڑتالیس صفحات ہیں اور جہان دگر اس کا دوسرا حصہ ہے دوسری جلد اس کے بھی اتنے ہی صفحات ہیں تو آپ اندازہ لگا لیں بارہ تیرہ سو صفحے تو صرف انہوں نے اپنے حالات زندگی لکھے ہیں باقی ان کی جو کتابیں ہیں اس میں سے کشکہ لکھ رہے ہیں ویسے انہوں نے کچھ تیس کے قریب کتابیں لکھی ہیں اچھا یہاں ایک بات آپ کے لیے میں آپ کی دلجلس بھی کے لیے آپ کو بتا دو دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے صرف چار جماعتیں پاس سے یہ کی تھی اس دمانے میں پرائیمزی اسے لکھے انہوں نے اتنے کتابیں کیسے لکھ لیں آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوئے ہیں یہ اس لیے کہ یہ اسی میں لکھا ہے جانہ دارش پہلے ان کا ایک سبق بھی شامل تھا اس میں سے دسوی میں اب وہ نکال دیا گیا انہوں نے لکھا ہے کہ جب میں کہیں مزدوری کے لیے جاتا تھا تو میں جو مالک کو دس ہیں جس کے کام کرنا اسے تھا اسے تیہ کر لیتا کہ کیا کام کرنا ہے کتنے وقت میں کرنا ہے تو اسے میں یہ تیہ کر لیتا کہ میں دن ہو یا رات ہو جب بھی ہوں گا یہ کام کر جاؤں گا آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ صبح یا ہوئے شام کو کام آپ کا نہیں رکھے گا اچھا یہ کہتا ہے کہ میں صبح و صویرے ہفتا غسل کرتا نہاتا وردش کرتا اور جا کے جو مبارد ضروری ہوتی وہ کرتا اور بہت جلدی کام نبٹا کے صورتلو ہونے سے پہلے پہلے یا صورتلو ہونے کے کچھ دیر باتر کام کر کے ختم کر کے سیدھا لائبریری چلے گیا اچھا اوہ زمانے میں جب یہ ذکر کر رہے ہیں یعنی 1930 یا 1940 اوہ زمانے میں یہ بڑا عرباج تھا لوگوں نے اپنے گھروں میں چھوٹے چھوٹے لائبریریان بھی بنائی ہوئی تھی اور وہ مذہ کی طرف سے بھی لائبریریان ہوا کرتی تھی تو بہت تھوڑے پیسے دے اسے پیسہ لائبریری بھی کھاتے تھے آنا لائبریری بھی کھاتے تھے یعنی تھوڑے سے پیسے دیکھن ایک کتاب بندہ لے سکتا تھا تو یہ اس طرح کرتے تھے کہ وہاں سے کتابیں لی اور جا کے کسی درست کے سائل میں بیٹھے اور پڑھنا چلو کر گیا اس مطالعہ کا اس ریڈنگ کا دیکھیں کیا اثر ہوا ہے کہ چار جماعتیں پاس ہونے کے بابجود انہیں کچھ تیس کے قریب کتابیں لکھی ہیں اور ان کی یہ کتابیں ام اے ارزو میں شامل ہیں یہ اس بچے کی دیکھیں کتابیں ہیں کہ جو پرائیری پاس ہے لیکن اس کا کتنا بڑا کارنامہ ہے کہ اس کی کتابیں ام اے والے سٹوڈنگ جو ہیں طلبہ جو ہیں پڑھتے ہیں تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر انسان محنت کرے تو بغیر دگری کے بھی وہ بہت سا علمیں حاصل کر سکتا ہے دگری تو بیٹھا دراصل ہے ملازمت حاصل کرنے کے لیے ایک ہمیں سرٹیفکیٹ جو چاہیے ہوتا ہے اس کی درود کو پورا کرنے کے لیے یہ دگری کا سسٹم رکھا ہے اصل میں جو ہے وہ مطالعہ ہی انسان کو صاحب علم بناتا ہے جتنا ہم پڑھیں گے اس میں ہی آپ کو نالج حاصل ہوگا اچھا بیٹا اب جہاں ان کی نالج شامل ہے تو ہم اس طرف چلتے ہیں دیکھئے دو عالم کا امداد گار آ گیا ہے امین آ گیا غم گسار آ گیا ہے غریبوں کی جان کو یتیموں کی دل کو سکون ہو گیا ہے قرار آ گیا ہے اصول محبت ہے پیغام جس کا وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا یقین ہو گیا اعتبار آ گیا ہے بجے گان جس کا چراغ محبت وہ پیغمبر زیوکار آ گیا ہے زمانے کو اب اپنی منزل مبارک کی ایک خضر صدرہ گزار آ گیا ہے تو یہ بیٹا نات ہے اب ہم چلتے ہیں ان سلائیڈوں کی طرف جس میں میں نے ان کی تشریح لکھے ہوئی ہے وہ سلائیڈے میں ادھر سے پڑھ دیتا ہوں آپ نے ادھر سے دیکھ کے نا اپنے نیٹ کافی پر یہ سالی چیزیں لکھ رہی ہیں پہلے الفاظ میں نے یہاں سے دورا دیتا ہوں پھرے میں مجھے تو اس میں کوئی مشکل نہیں لگ رہا ممکن ہے آپ کوئی لگے اب میں یہ جب پڑھ رہا ہوں تو آپ یہ سن کے یاد کریں اور نیٹ کافی پر لکھ لیں مشکل سوالات کی سلائیڈیں ہوگی وہ بھی آپ یہاں سے دیکھ کے لکھ سکتے ہیں سب سے پہلے لفظ ہے دو عالم دو عالم یعنی دونوں جہان یعنی یہ دنیا اور آخرت امدادگار مددگار مدد کرنے والا امین امانت کی حفاظت کرنے والا امانت دار غم گسار دکھ درد بٹانے والا غم بٹانے والا غم شریک پھر جس میں مشکل لفظ کون سا ہے آپ کے لئے عرفان احچان پھر ہے پیغمبر زیبکار پیغمبر کا مدد پیغمبر ہی نبی پیغمبر زیبکار بڑے مرتبے والا بڑی عزت والا خیضر خیضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک بندے باز نے لکھا ایک اللہ تعالیٰ کے نبی ہے یہ ان کا نام ہے صد رہے گزار یعنی جو سو راستوں کو جان تھا یہ بیٹا اس کے عرفاظ مانی ہو گئی تھوڑے سی آپ نہ بھی لکھیں تب بھی اس سے کوئی عرف نہیں پڑے گئے اس لیے تشریح میں یہ ساری چیزیں ویسے ہی شامل لے اب میں تشریح کی سلائیڈ آپ سے شیئر کرتا ہوں آپ دیکھئے جی بیٹا یہ آپ کے سامنے سلائیڈ ہے میں اس کو زون کر دیتا ہوں آپ کو دیکھنے اور آسان ہوں گی شیئر نمبر ایک دونوں جہانوں میں ہماری مدد کرنے والا آ گیا ہے امین اور ہمارا غم بانٹنے والا آ گیا ہے اس شیئر میں شاعر نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وآلی وآلی سلم کی تشریح فاضری کی خوش خبری سنائی ہے شاعر نے یہ بتایا کہ آپ در اصل ہماری مدد کرنے آئے ہیں اس دنیا میں آپ نے ہمیں خدا کی دین کے بارے میں بتا کر ہماری رہنوائی فرمائی قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلی 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 انہیں دیتے بھی چھئے جو لوگ غمگین تھے اور ان کے غم کا کوئی ساتھی نہیں تھا آپ صلی اللہ علی وآلی 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 شہر نمبر دو آپ دنیا میں تشریف لائے تو غریبوں کی جان کو سکون ملا اور جتیموں کے دل کو قرار آگیا ہے ہمارے پیارے نبی کی آمد سے پہلے معاشرے میں غریب اور جتیم کا کوئی دوست اگر ان کے پاس کوئی جائدار یا رقم ہوتی تو وہ چھین لیتے نبی اکرم نے غریبوں اور یتیموں کے حقوق بتائی آپ خود ساری عمر غریبوں اور یتیموں کے کام آتے رہے آپ نے یتیموں کی پرورش کرنے والے کو جنت کی بشارت دی ہے یہ آپ کی ایک عدیس سے آپ نے اشارہ فرمایا دو انگلیاں ہاتھ اپنا دست مبارک فرما کے جو کسی یتیم کی پرورش کرتا ہے وہ جنت میں اس طرح میرے ساتھ ہوگا آپ نے شہادت کی انگلی درمیان میں جوڑ کی دیکھ ٹھیک ہے تو یہ اس طرف اشارہ ہو اچھا بیٹا اگری سیٹ دیکھیں شیر نمبر تین اللہ تعالیٰ کے وہ محبوب نبی صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں جن کا پیغام ہی محبت کا اصول ہے ہمارے پیار نبی صلی اللہ علیہ علیہ کی ذات سرابہ شفقت اور رحمت تھی آپ صلی اللہ علیہ 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 وسلم کو اللہ تعالیٰ سارے جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بیجا اللہ مجید میں ہے نا آپ صلی اللہ علیہ 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 نے ظلم اور جبر کا خاتمہ کیا اور محبتوں کو فروغ دیا اسلام کی تبلیغ یا ہمیشہ محبت سے ہر مسئلے کو سلجایا آپ صلی اللہ علیہ 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 تمام مسلمانوں کو بائی بائی قرار دے کر ان میں محبت کا ایک رشتہ قائم کیا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ 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 میں جو بلیک ہیں کالے لوگ وہ اپنے حقوق کے لئے آوازیں اکھار ہیں اسلام میں اس طرح کا کوئی تفریق نہیں ہے حضرت بلال حبشی بلیک تھے لیکن حضور نبی کریم نے اپنے خاندان کا حصہ قرار دیا اور ان کے بہن سے فضائل حضور نے بیان فرمائے ہیں اسلام میں چھو بٹا آگے دیکھیں شیئر نمبر چار اب انسان کی پہچان ہو جائے گی اب آپ کی آمل سے اس بات پر یقین ہو گیا ہے اور ہمیں اعتبار بھی ہے کہ ایسا ہو کر رہے گا انسان کو انسان کی پہچان ہونے سے مراد یہ ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان کے حقوق جان لے گا اور جو سے انسان کا اعترام کرے گا چھیک ہے یعنی چھوٹے بڑے کے حقوق ہیں والدین کے حقوق اساتذہ کے حقوق پروسین کے حقوق مسافروں کے حقوق بچوں کے حقوق یہ نبی کریم نے ہمیں بتا ہے اس سے پہلے اس طرح کے حقوق کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا تھا جو بھی طاقت ور وہ اپنی طاقت سے اپنی باتیں منوان لیتا تھا نبی کریم کی آمد سے تہلے انسانیت ختم ہو چکی تھی دنیا میں طاقت ور ہی اپنا قانون چلا تھا یعنی جس کی لاتھی اس کی بینس والا قانون سا گویا غریب اور بے سہارا لوگوں کو کوئی حق نہیں دیا جاتا تھا آپ نے ہر انسان کے حقوق اور فرائض بتائے مثلا والدین کے حقوق ہمسائی کے حقوق اور جتیم کے حقوق وغیرہ آپ کی تعلیمات کی برکت سے انسانیت دوبارہ وجود میں آئی ہر انسان دوسرے انسان کے مرتبے سے آگا اور چراغ کبھی نہیں بجے گا اللہ تعالی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری نبی بنا کر بیجا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت اور رانمائی کرتی رہے گی جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لائیہ ہوا دین ہر انسان کے لئے روشنی کا ذریعہ بنے گا ہر مسلمان آپ سے محبت کرتا ہے محبت کا یہ جذبہ بھی قیامت تک آنے والے مسلمانوں میں برقرار رہے گا انشاءاللہ شاعر در اصل یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جو دین اور کتاب دیکھ نازل فرمایا ہے وہ مکمل صورت میں ہے اب اس میں کوئی ترمیم یا تبدیلی نہیں کی جائے گی آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے عدیان آئے نا وہ بھی ذرہ انبیاء ہی ہے لیکن وہ نبی ایک مخصوص علاقے کے لئے تھے اور ان کا دین ایک مخصوص زمانے کے لئے تھا اگرچہ تعلیمات ان کی بھی یہی تھے جیسے کہ اسلام میں شرک یہ بہت سخت ممنوع ہے یعنی خدا کے علاوہ کسی کی عبادت کرنے کی بالکل اجازت نہیں یہ اسلام کے خلاف یہ ہر نبی نے یہ بتایا ہے لیکن یہ جو انبیاء کا پیغام تھا وہ ایک مخصوص علاقے کے لئے تھا جب وہ نبی اس علاقے میں تشریف لائے وہاں مبعوس ہوئے تو انہیں وہاں اپنا پیغام دیا لیکن جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے ان کا یہ اگرچہ حضور نبی قرآن کے عجرت کا زمان ہے حضور کے تو وسال جو ہے نبی دس سال بعد ہوئے چودہ تیس سال تو دیکھیں حضور کوئی دنیا سے گئے ہوئے ہو گئے حضور نبی قرآن کا وسال ہوئے لیکن اسلام پھیلائی ہے دیکھیں حضور کے زمانے میں تو صحابہ کرام کی تعداد جو ہے وہ ایک اندازی کے مطابق ایک لاکھ تیس ہزار سے لے ایک لاکھ پچاس ہزار تھی اور اس دنیا میں مسلمانوں کی آبادی کوئی تین عرب کے غریب ہیں اور دن بہ دن لوگ خود اسلام قبول کرتے ہیں تو حضور نبی کریم کا دین ہے اسلام دیشا کے دین اسلام ہی یہ اچھا بیٹا اگلا شیر دیکھئے شیر نمبر چھے یہ آخری شیر زمانے کو مبارک ہو کہ وہ اب اپنی اصل منزل تک پہنچ جائے گا اس لیے کہ اس کی رہنمائی کرنے کے لیے وہ رہبر آ گیا ہے جو منزل تک پہنچنے کے سو راستے رہ گزار کی ترقیب استعمال کی اگر کسی کافلے کے رہنمائی کرنے والا راستے سے خوب واقف ہو تو وہ کامیابی سے کافلے کو اس کی منزل پر پہنچا دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو ہر کامیاب راستے کا علم عطا فرمایا ہے سو اللہ فرماتا راستے نہ لکھیں تب یہ بتا سکے چونکہ آپ درست راستے سے خوبی واقف ہیں اس لئے اب درست منزل تک پہنچنا یقینی ہے یعنی انسان ہیں دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی جو کہ حضور نبی قریم کے دین پر اسلام پر عمل کرتا ہے وہ آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیابی حاصل کریں گے مجھے اس طرف اشارہ اچھا بیٹا یہ شیر جو ہیں ایدھر ختم ہو جاتے ہیں شیروں کی تشریف پوری ہوئی اب اس کے مشکی سوالات آ جائیں ٹھیک ہے دیکھئے سوال نمبر ایک ہے نات کے پہلے شیر میں حضور صلی اللہ علیہ 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 کی کون سی صفات بیان کی گئی ہیں جواب نات کے پہلے شیر میں حضور صلی اللہ علیہ 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 کی جو صفات بیان کی گئی ہیں ان میں دونوں جہانوں کے مدرگار امین اور غم گسا شامل ہیں سوال دوسرے شیر کے مطابق کس کو سکون ملا ہے جواب دوسرے شیر کے مطابق غریبوں کی جان کو سکون ملا سوال نمبر تین انسان کو انسان کا عرفان ہونے سے کیا مراد ہے جواب انسان کو انسان کا عرفان ہونے سے مراد یہ ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان کا مقام اور اس کے حقوق جان لے گا اس طرح ہر انسان دوسرے کا سے مراد یہ ہے کہ آپ نے محبت سے اپنا پیغام ہر انسان تک پہنچ آیا یعنی اسلام کا پیغام سوال نمبر پانچ نات کے آخری شیر میں خیضر سے کون سی ہستی مراد ہے جواب ہے نات کے آخری شیر میں خیضر سے مراد ہمارے پیارے نبی کی ذات مبارکہ ہے پھر اعراب کا سوال ہے بیٹا یہ اپنے ضرور لگانا ہے اور اعراب اس سے لگاتے ہیں کہ واضح ہوں دیکھیں آئین پر زبر ہے لام پر زبر ہے ایسے یہ سارے ہیں بلکل واضح ہوں یہ پھر الفاظ جملے ہیں دیکھیں غم گسار نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلام سب کی غم گسار بن کر تشریف لائے قرار دوا کھتے ہی مریض کو قرار آ گیا یقین مسافر کو یقین تھا کہ وہ اپنی منزل پر پہنچے گا پیغام اللہ تعالی کا پیغام قرآن مجید ہے زیوکار محفل میں موجود سوری محفل میں بہت زیوکار عالم موجود تھے یہ سبب کی ختم ہو جاتا ہے اگلا سبب مرزا محمد سعید کا یہ الفاظ ملی آپ کے سامنے آگے انشاءاللہ اگلے جو اگلا جو نیکچر ہے اس میں ہم اپنا اگلا سبب مرزا محمد سعید شروع کریں گے یہ جو مشکی سوالات میں نے آپ سے شیئر کی ہوئے ہیں یہ آپ نے انگیس پر ضرور لکھ رہنے ہے اس کے علاوہ مشک میں جو سوالات شامل ہیں وہ میں ایک فرح دورا دیتا ہوں تاکہ آپ دیکھ لیں اور ان میں سے جو سوال نہیں کرنے والے وہ میں جلدیو سے بسا دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیکھ ماندرانے کا فائدہ نہیں ہے یہ مناسب لا سچون کو مشرے مقبل کریں یہ بھی آپ نے پیچھے سے دیکھے ضرور کر لینا ہے یہ میچ کالم والا سوال آپ نے نہیں کرنا اس لیے کہ یہ اوٹ آف پیٹرنوں کے دیکھیں یہ ذرہ مشکی یہ ختم ہوگی بیٹا اسے اکساس ہمارا آج کے لیکچر ختم ہوتا ہے انشاءاللہ اگلی لیکچر میں آپ سے ملکات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ